کسی کے لیے حج کیا جا سکتا ہے دیکھیں کسی کے لیے حج کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے حج کیا جا سکتا ہے جس کی کوئی ایسی situation ہو جہاں سمجھیں کہ اس پاس پیسہ نہیں ہے یا اس کی کوئی health critical condition تو اس کے لیے حج کر سکتے ہیں آپ سمجھیں کہ آپ کی جو وعدہ ہیں وہ اتنی بزرگ ہیں کہ وہ سمجھیں کہ بیٹھ سے ہی نہیں ہی سکتے ہیں یا آپ کو والد ہیں بیٹھ سے بلکل بھی ہیلنے سکتے ہیں تو ان کی نیت پہلے پہلی بات ہے کہ جو حج کسی سے کروانا چاہتا ہے اس شخص کی پہلے خود تو نیت ہو وہ شخص کی نیت نہ ہو تیسرا مند ہے کہ دے بھئی میں تمہاری جگہ پہ حج کر رہا تھا تو اپنی موجے کرو ایسا نہیں ہوتا سب تو پہلے اس انسان میں ایک intention اور ایک تڑپ ہونی چاہیے مجھے اللہ کے گھر جانا چاہتا ہوں اور میری یہ situation ہے تو پھر کوئی شخص کسی کے لیے حج کر سکتا ہے وہ اس شخص کے لیے قبول ہو جائے گا اب ایسا نہیں کہ کوئی شخص حج پر جا سکتا ہے لیکن وہ نہیں جا رہا اٹھ کے کوئی اٹھا تھا اور اس کے لیے حج کرنے چلے گیا تو وہ قبول نہیں ہوگا نہ اس کو قبول ہوگا نہ وہ جو کرنا چاہتا ہے اس کا قبول ہوگا سب سے پہلی چیز ہوتی ہے جو انسان بیٹھ پر پڑھا ہے اس کی دل میں نیت ہو کہ میری institution کے وجہ سے میں اللہ کی گھر پہ نہیں جا پا رہا ہوں ہم اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میری جگہ پہ کوئی حج کر دے اور اللہ کو قبول کرنے تو وہ قبول ہو جائے گا